ایفن بی نیوز کے ناظرینوں سامین السلام علیکم چودری فتح اللہ نواز بھٹا پیش خدمت ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایفن بی نیوز پہ آج میں ایک سٹنگ اپریشن کرنے جا رہا ہوں اور کس طرح کے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آئیے میرے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو اس وقت صبح کا وقت ہے اور یہ بچے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے سکول سے بھاگے ہوئے ہیں اور اس وقت موٹر گشت کرنے میں مصروف ہیں ایفن بی نیوز کے ناظرین کو یہ خصوص سے جو مناظر ہیں وہ میں دکھا رہا ہوں کہ کہ اس طرح سے بچے جو ہے وہ اس وقت رائے فرار اختیار کر رہے ہیں اور سکول سے یہ بھاگے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ رزانہ کی بنیاد پہ ان کے پیچھے ہوں تاکہ ان بچوں کو جو ہے وہ کچھ حکل آسکے ان کو کچھ پتہ چل سکے اور یہ بھاگے نہ بھلکے اپنے جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیں تعلیم حاصل کریں تو یہ صورتی اللہ جناب یہ آج ایفن بی نیوز پہ جو سپیشل سٹنگ آپریشن ہے ان بچوں کے خلاف ہے جو سکول سے رہے فرار اختیار کرتے ہیں کچھ اس طرح بھاگے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ جا رہے ہیں جی تو محضر ناظرین یہ مناظر ہیں حویلی لکھا ڈسٹک اکڑا کے کچھ سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے جو طلبہ گھر سے تو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو ہم یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو مٹر گشت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی کتب وغیرہ بستے وغیرہ جو ہے وہ کھیتوں میں رکھ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے امراد ٹولیوں کی شکل میں وہ نالیندار بگلین کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے مٹر گشت کرتے ہوئے اور اٹھکیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان فرار ہونے والے طلبہ کے حوالے سے جو ہے وہ سٹنگ آپریشن کیا جائے اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اب آپ کو دکھایا جائے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ جو طلبہ ہیں جو گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہیں جن کے والدین کا یہ شوق ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ تعلیمی زیور سے راستہ ہو کے بڑے آدمی بند سکیں اور اپنا مستقبل جائے وہ اس کو سنوار سکیں تو ہم یہ بچے جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے افرار اختیار کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے مراج جو ہے وہ یہاں پہ موجمستیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کتب سے کسی نہ کسی طور جو ہے وہ اظہاریں نفرت کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں پڑھنے پہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ آیاشیاں کرنے میں جو ہے زیادہ شکون محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ حویلی لکھان درون شہر کے مختلف جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ مٹر گشت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ہم فالو آب میں بھی رہے اور کوشش کی گئی کہ ان کا جو ہے وہ سوٹ کیا جا سکے ان سے بات کی جا سکے کہ یہ کیوں جو ہے وہ راہ افرار اختیار کرتے ہیں تعلیمی زیور سے راستہ کیوں نہیں ہونا چاہتے یا کیا ان کو مسائل اور مشکلات درپیشہ تام انہوں نے بات کرنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ رہے افرار اختیار کیا اور ایفن بی نیوز کی ٹیم کو دیکھ کے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے یہ بھاگتے ہوئی دکھائی دیئے تو یہاں پہ ناظرینوں سامنے ایک اور اہم اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ان ویڈیوز کو سامنے لانے کا مقصد ہرگز ہرگز کسی وحد تلیمی ادارے کو ٹارگٹ بنانا یا کسی کے جو ہے وہ دل آذاری کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اس میں یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل جو والدین ہیں بچوں کے ان کو چاہیے کہ وہ کڑی نظر رکھیں اپنے بچوں پر اور ساتھ ساتھ جس سے تلیمی ادارے میں یہ بچے زیرے تعلیم ہیں یا رائے فرار اختیار کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کو کنوینس کیا جا سکے ان کو سمجھا جا سکے کہ تعلیم حاصل کریں گے تو ہی ان کا مستقبل جا وہ بہت زیادہ روشن ہوگا اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گے سو ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی کسی وحد تلیمی ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا یا اس کے سٹاف کو کسی نہ کسی طور جا وہ اس سے کوئی اظہار شرمندگی دلوانا جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کو باور کروانا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹیجی اپنائے تاکہ یہ طلبہ جو ہے وہ دوبارہ سے تعلیم سے لگاؤ وہ جو ہے وہ کریں اور تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سموار سکیں موسیقی 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 موسیقی